جس کے اندر ہم نے اس لڑکے کا جو ہمارا لونی سٹوڈنٹ ہے اس کو فرسٹ ہی ہم نے کیا کیا سکھایا کس طرح سے اس کو سٹارٹ کروائی بات کو تو اس میں ہم نے اس کو بیسکلی فرنٹ رور سکھایا تھا تو میں آپ لوگوں سے ضرور یہ کہوں گا کہ گائز آپ لوگ پہلے جا کے یہ اوپر جو ہم نے لنک کیا ہے اس کو جا کے آپ ضرور ہماری پہلی ویڈیو دیکھیں کیونکہ اس کے اندر ہم نے کافی ساری آتھوریٹیکل باتیں بتائی ہیں کہ پارکور کے لیے آپ کو کن کنی بات ہوگئی نہیں ہونا چاہیے اور کیا کیا چیزیں ہیں جو سٹارٹ کرتے ہیں وقت کیا پارکور کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ سب ہم نے آپ کو اس کے اندر بتائی ہیں فردر یہ ہے کہ فرنٹ روڑ کا باتٹورگل بکھا آپ فرنٹ روڑ کیسے کرتے ہیں وہ سارا اس میں اے ٹھوڑ ایکسپلینیشن کے ساتھ میں نے ایکسپلین کیا تھا اب آج جو ہے اس بوئے کا ڈے ٹو ہے ہمارا ٹارپڈ ہنڈر ڈیز ہے ہنڈر ڈیز کے اندر ہم میریموم ایکپیپنٹ کے ساتھ پارکور سیکھیں گے اور کس طرح پارکور سیکھیں گے کونکور سی مشکلات آئیں گے وہ سب ہم یہاں میں ایکسپلین کریں گے اب ہم اس بچے کو لے کے جاتے ہیں کہ آج دوسرا دن ہے اس بچے کو ہم کیا سکھائیں گے پہلے ہم کل کے دن تو ہم نے سیکھا تھا ہم اس لڑکے بوچھیں گے ہاں لڑکے تم نے کل کیا سیکھا تھا ہمیں کر کے دکھاؤ ہر بار ہم ایسے کریں گے اور اس کے باس ہم اس کو نیا لیسن دیں گے اور نیو لیسنز ہم اسپلین کریں گے اٹھو لیٹ ٹھیک ہے اوکے بوئی اوکے بوئی اب ہم کجتے گے ہم نے سیکھن روڈ ورڈ کیا ہمیند ان انتیا ہے شکل اس میں ضرورتن کریں گے وہی ہم أناہا جاناتو اللہ آج دے پہلے ہم اس نے الثلس میں کیا سکھہ تھا Formula آج اوnaires اوز میں ضرورتن کریں گے اور وسائن sommیں ش satisfied قeker اوڈ ویڑوز میں سیکھن روڈ سینج موس carinken پہلے ایکسپلین کرتا ہاں بیڈ موسے وہی بیڈ موسے فرق ہے جیسے فرنٹ رول فرنٹ کی طرف بیک رول بیک کی طرف آئے گا اب ہم نے کیا درنا ہے کہ ان کا جو مومنٹ سناریو ہے وہ ٹوٹل چیج ہے جب فرنٹ رول کریں گے تو کس طرح شروع ہونے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب دیکھیں بیٹھئیے تھا فرنٹ رول گئے ٹھیک ہے فرنٹ رول میں جیسے آپ فرنٹ رول میں بیٹھے ہیں آپ نے اس پیشن میں آمز آپ کے سکیٹ ہے کہ بلکل اس طرح فرنٹ رول کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے فرنٹ رول میں ہاتھ لگتے ہیں اس کے بعد ذاست میں باری ہیپ لگتی ہے اور دوار اب کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن جب ہم بیک آل کریں گے تو سب سے پہلے ہماری لگے گئی ہپ یعنی کہ ٹوٹلی ریبرس کرتے ہیں کہ ہم فرنٹ رول کو سب سے پہلے لگے گی ہماری ہپ اس کے بعد سب سے ہرنٹ میں لگے گئے ہمارے ہاتھ ٹھیک ہوگا اب بیک آل پہ ہم نے کرنا کیا میں آپ کو بتا دیا ہے بیک رول میں سب سے پہلے چیز ہے کہ آپ نے سیم پوزیشن میں ٹچی ہے جو ضمین کے بالکل ساتھ ہے آپ نے پیچھے کو اس طرح سے ٹھو نہیں کرنا ہے آپ نے سیم پوزیشن میں اپنے ہپ ٹچ کر دیا ہے ٹھیک ہوگا اس کے بعد وہی چیز ہے کہ آپ کی عام سکیٹ ہو بالکل سکیٹ ہو آپ کی عام آپ نے ایسے پوٹی نیشے گرانی ہے اس کے بعد آپ نے کمر کو گول رکھنا ہے جیسے آپ کی وہی بات ہے بیک ایک گول کی طرح بن جائے گی جیسے آپ کی موٹیشن اچھی ہوگی اسی طرح سے آپ نے اس کو گول کرنے اس کے بعد نیکس جہاں پی مشکل ہاتی بیک تھوڑا سا مشکل ہے فرنٹ روز اس میں آپ کی نیکس ٹک ہو جاتی ہے آپ نے جب نیکس ٹک ہوگی وہاں پی اپنے اپنے خاتوں کو استعمال کر گئی اٹھنا ہے ٹھیک ہے وہی اپنے خاتوں پھر آپ نے اس کی بات کرتا ہے دیکھیں یا بہتیں اسی طرح سے نیز چیز کے ساتھ عامز آپ کی سکیٹ ہو اور پہلے آپ نے 10 دفعہ یہ بات کرتا ہے 10 دفعہ یہ بات کرتا ہے آپ نے فل پاور کے ساتھ رول کرنے کی پشش کرتا ہے لیکن اپنے ہاتھوں سے اپنے رول کو روک دینا ہے ایک ایڈیس 10 دفعہ یہ ایکسس ہے اس میں کیا ہے کہ آپ کی فل پاور لگ رہی ہے لیکن آپ کی ہاتھ آپ کو روک دے ایکسس ہے ہو گئی آپ کو روٹیشن سمجھا دے گی اب میں مومنٹ کرنے لگا ہوں مومنٹ کیا ہے کہ میں نے فل نوٹیشن کی جب میرا ہیٹ لگا ہے اس ہیٹ کے ساتھ میں نے ہاتھ لگانے ہاں اچھنے کے لئے بس ہاتھوں کو دھکا دے دیکھیں گا روٹ 1 2 3 ڈیسیک ڈیسی ڈیسی نمیر مومنٹ زیادر Brilliant کمان بایر ہمک ہی GBP کمانبدا نائس مارک نائس مارک نائس مارک نائس 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 سو وہ ایک بار اپنی پریکٹس مانکم ملوٹ ہو میں سال سالتہ دل دلتے لو ٹھیک ہے سو گائز یہ دہ سیمپل بیعک رو اب بات وہی ہے کہ ہم جب تک بیسکس نہیں سکھیں کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے پارک رو میں اب یہ پارک رو کی بیسک سکھنا ہے فرنٹ رو سکھنا ہے بیک رو سکھنا ہے کارٹر سکھنا ہے بریج سکھنا ہے اور اس کے ساتھ سپائیڈ رو سکھنا ہے یہ بیسک سکھ لیں گے اس کے بعد میں آپ کو وام اپ کا پروپر طریقہ بتا ہوں اس سے پہلے میں وام اپ نہیں بتاؤں گا اس کے بعد وام اپ ہوگا وام اپ کے بعد ہم لیول ٹو کی طرف جائیں گے جو کہ بیسک سے تھوڑا سا ایڈوانس ہوتا ہے اس میں کیوں کوئی چیز ہوتی ہے میں آپ کو فردر اکسرین کروں گا انشاءاللہ سو یہ تھا بیک روٹ اب یہ ہمارے ڈے ٹو کی ایکسسائسی اب جو ہماری بیسکس ہیں یہ انشاءاللہ پانچ چھے دنوں میں ہماری پیر ہو جائیں گے ایڈانٹنک سو کہ آپ سے کوئی ڈاؤ ہے آپ کو یہ سارے موف اپنے ہر بیٹھ کے سمپل ایکوپمنٹ اب آپ دیکھ رہنم بھی تک کسنا ایکوپمنٹ اب نے اس کیا جسٹک ماترس ہے آپ کو ماترس نہیں ہے آپ کو شیٹیوز کر سکتے ہیں آپ کو شیٹ نہیں ہے تو آپ تعلیم کیا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو سیفٹی دے دے یا آپ کی روٹیشن میں آپ کو ساتھ دے دے آپ کو فلور کی رزیسن سے بچا لے تو ایسی کوئی بھی چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں یوں ہی آپ تک اپنی ویڈیوز پنچاتے رہیں گے یوں ہی آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے پارکر سیکھنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں کوئی بھی کسی قسم کا آپ کا سوال ہو آپ لوگ کومنٹس ہم دوئی سکتے ہیں ہم یہاں موجود ہیں آپ کے سوالات کا ہمیں شدہ صددار ہے سو لاسٹلی آپ کو کہتا چلوں گا کہ گائز لازمی ہماری محنت میں ہمارا ساتھ دیں ہماری سٹرگل میں ہماری ٹوٹی میں ہمارا ساتھ دیں لازمی اس چینل کو سبسکرائب کریں آپ کی سبسکرپشن جو ہے وہ ہمارے کام میں امپروومنٹ لائے گی بہت شکریہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ